دوستو آج ہم بات کرنے والے بہت ہی بہترین پلان کیے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے اور اس کی جسائج کی بات کریں تو 30x60 30x60 میں آپ کا یہ ہاؤش پلان یہاں پر میں نے کریٹ کیا ہے with car parking پارکنگ کے لیے یہاں پر پریابت سپیس ملتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو ایک گارڈین کے لیے بھی سپیس ملتا ہے اور بہترین سے لوک نے یہاں پر میں نے ground floor of house floor design کیا ہے جہاں پر آپ کو master bedroom stairs وغیرہ ساری چیزیں proper طریقے سے ملتی ہیں تو اسی پلان کو ڈسکس کریں گے ہمارے ایک سبسکائبر ہیں جنہوں نے اس model کی demand کی تھی انہی کے کہنے پر اس model کو design کیا ہے اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک اس small house plan کو subscribe نہیں کیا ہے دوستو تو جرور کر لیں سہست ویل آئیکن دوائے سے میرے آنے والے سبھی ویڈیو آپ دیکھ سکیں اور یہاں آپ ہماری paid service کا use کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی cv type کا گھر مکان restaurant hotel وغیرہ design کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری paid service کا use کر سکتے ہیں number آپ کو description میں مل جائے گا whatsapp number ہے آپ میں whatsapp کریں میں آپ کو call کروں گا آپ سے بات کی جائے گی آپ کے according جو بھی آپ design کروانا چاہتے ہیں اس کے according آپ کا house plan کیا جائے گا تو جو آج کا plan ہے اس کو ہم discuss کر لیتے ہیں یہ پورا 30 by 60 میں تو یہ ایسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سکرین پر یہاں پر پیڑ وغیرہ لگے ہیں اور یہ آپ کی boundary ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں railing وغیرہ میں نے بنا رکھی یہ main gate ہے اور یہ slope ہے جہاں سے car وغیرہ parking کریں گے اور یہ تھوڑی سا design design کے سیڑھیاں بنا دی ہیں اور اس کے بعد آپ جیسے main doors انٹی کرتے ہیں یہ parking وغیرہ کی space مل جاتا ہے چلو سب سب میں اس کا ground floor discuss کر لیتے ہیں اور دوستو میں پینڑ کو remove کر دوں گا جس سے آپ کو اچھا سا look zoom کر کے دکھا پاؤں میں میں سے zoom کر لیتا ہوں جسے آپ کو railing وغیرہ تھوڑا realistic دیکھیں یہ دیکھئے گا یہ پورا railing ہے جس کا یہ خمبہ جس کو بول سکتے ہیں یا pillar بول سکتے ہیں اور یہ designing کا part ہے دوستو یہ آپ تک پا رہے ہوں گے color وغیرہ اور یہ بھی آپ designing کا part ہے یہ اس کا main door ہے یہ یہاں سے آپ اپنی parking کو لے جائیں گے گاڑی کو اور اس کے بعد یہ دیکھئے گا پورا front look آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا چھوٹا سا garden ہے parking کے space ہے بہت بڑا bike وغیرہ سا بھی park کر سکتے ہیں یہ آپ کا ایک بہراندہ سا پورا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی stairs ہیں جو کہ آپ کو ادھر سے جائیں گے اور اس کے نیچے آپ store room وغیرہ create کر سکتے ہیں سب سے front میں آپ کو ایک مل جاتا ہے attached later and bathroom command ہے دوستو یہ آپ کا later and bathroom یہ آپ پورا command مل جاتا خوب بڑا سا آپ اس استعمال کر سکتے ہیں garden later and bathroom stairs اور parking اس کے بعد ہم entry کرتے ہیں اندر تو یہ main door ہے یہاں سے اندری کریں گے اور یہاں جیسے آپ اندری کرتے ہیں تو یہ آپ کو خوب بڑا سا space اس کے بعد ایک attached later and bathroom ملتا ہے اور آپ کو کیونکہ یہ گھر بڑا ہے اس لیے میں نے یہاں پر دو later and bathroom create کیا ہے اس کے بعد اس کا یہ door ہے اور یہ ایک window جو ventilation کا کام کرے گا اس کے بعد یہ آپ کو ایک gaze tube مل جاتا ہے دیکھ پا رہا gaze tube کے لیے front سے میں نے door نہیں دیا front سے ایک بڑا سا window ہے اور side سے میں نے gate دیا ہے ساتھ ساتھ ادھر سے بھی gate دیا ہے اور یہ اپ tv وغیرہ آپ یہاں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں یہ ایک بڑا سا lawn tap کا مل جاتا ہے یہاں پر آپ dining hall بنا سکتے ہیں اس لیے میں نے dining table اگرہ لگا رکھیں یہ آپ کا kitchen ہے دوستو آپ دیکھ پا رہا اس کا main door میں نے اندر سے دیا ہے اور یہ ایک window بھی دیا ہے جو بہار سے ہے ventilation کا پورا problem یہاں پر نہیں ہوگا کوئی بھی تو اس room کے لیے یہ door اور excretion کے لیے door اور window یہ آپ کا hall ہوگی اب اگر آتے ہیں ہم پیچھے کی بات کریں تو پیچھے پیچھے دوستو آپ کو یہ بڑا سیک master bed room ملتا ہے جو کی بہت ہی بڑا ہے آپ کا یہ door ہے سبھلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہاں پر اگر ہم بات کریں ventilation تو یہ آپ جو ایک چار بھائی سولہ fit cap prox سائز دیکھ رہیں یہ آپ کا ventilation کے لیے green ground ہے آپ یہاں پر اوپر جال رکھوائیں گے corner پر اس سے دوستو آپ کی اس room میں ventilation ہوگا جو کی وہ نے window وغیرہ دیا ہے جب یہاں سے دھوپ آئے گی اوپر سے تو آپ کا یہاں ventilation ہوگا اور اس room میں ventilation ہوگا اور آپ کا attached toilet بنایا میں room کے لیے separate وہاں پر ventilation ہوگا تو یہ ventilation کے لیے پراپر طریقے سے ایک جگہ چھوڑا ہے تو آپ کا master bedroom یہ ہے master bedroom یہ ہے ساتھ آپ attached lighting یہاں پر ہے اس room میں اور اس room کے لیے ventilation کے لیے یہاں window رکھا ہے اور اس کے لیے یہاں window اور door ہے اس room کے لیے door یہ attached lighting ہے جو کی room سے آپ ہو کر آئیں گے تو یہ 30 cross 60 میں پورا plan discuss ہو جاتا ہے دوستو جہاں پر آپ 3 bedroom ملتے ہیں اور شاہر آپ بڑا سا lighting اور bathroom یہاں پر ملتا ہے یہاں پر اور آپ کشن ملتا اگر دوستو پوجا گھر بغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ پوجا گھر بھی ڈیزائن کر سکتے یہ بہت سپیس آپ کو مل جائے گا اور یہ پورا ایک look بغیرہ آپ دیکھنے کو مل جاتا تو یہ پورا ground floor میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ لے چلتا اس کے first floor پر یہ دوستو کفا floor ہے اور یہ stairs کو ڈھکنے کے لئے گمٹی بنایا اس میں برسان پانی نہ جائے اور یہ آپ کے ریلنگ میں نے چار وطرہ چار پھر ریلنگ ہے فرنٹ میں ریلنگ والی ریلنگ میں نے کریٹ کی ہے اور دوستو اگر چاہتے اس area کو ڈھکنا کر آ جاتا ہے جو کی بہت 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 رین آپ کو دیکھ نے کو میں بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا اور یہ ویڈو آپ کو جیسا بھی لگا ہو ہمیں اپنا opinion comment یا like کر جرور بتا دیں شار ویڈیو کو like شیئر کر دیں اگر اپنے ابھی تک small house plan کو subscribe نہیں کیا تو please کریں اور آپ یہ ہماری paid service کا use کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی کریں ہمارا number آپ کو description میں مل جائے گا thanks watching